بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیتے رہتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چودہ سو سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن چیزوں کو ہم جان گئے مان گئے لیکن ان چیزوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ ایڈوانس چیزیں نہیں ملتی یعنی کافی زیادہ ایڈوانس باتیں ایسی ہیں جو کہ آج کے دور میں ہو رہی ہیں لیکن قرآن میں ہمیں ان کا پتہ نہیں ملتا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آمت سے پہلے جو پرانے لوگ تھے ان لوگوں کو جو باتیں نہیں بتائی گئیں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا انہیں یہ سارا نالج کیوں نہیں دیا گیا قرآن پاک نے جو لیٹس نالج ہم لوگوں کو دیا ہے جن چیزوں کے بارے میں وہ پرانے لوگوں کو کیوں نہیں دیا گیا اور ان لوگوں کو کیوں اس سے جو ہے وہ مقفی رکھا گیا انہیں دور رکھا گیا مجھے ان دونوں سوالوں کا جواب چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سوال کے جانے باتا ہوں کہ قرآن پاک نے جو نالج دیا ہے اس نالج کی ایڈوانسمنٹ پہ آپ کو دکت کیوں ہے آپ کو اس کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی تو اس کی وجہ بنیاری طور پہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو آپ ڈائریکلی لوگوں پر نہیں داکھ سکتے یعنی مثال کے طور پر اگر میرا بیٹا مجھے یہ کہتا ہے کہ پاپا مجھے میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں داخل کراتے ہیں میں پہلے اسے ون کلاس میں بیجوں گا ٹو میں بیجوں گا وہ میٹرک کرے گا انٹر کرے گا اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں جائے گا آپ کبھی بھی کسی بھی شخص کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک رستے پر نہیں لگاتے سب سے پہلے آپ اس کے لئے راستہ سیٹ کرتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کو بھی with the intervals جو ہے وہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں with the interval لوگوں پر یہ چیزیں کھلتی رہیں اور وقت گزرنا کے ساتھ ساتھ جون جون زمانہ آگے ترقی کرتا جائے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کو مزید سے مزید اس کے بارے میں شعور دیتی جائے اور دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا جائے دنیا کا نظم و نسک اسی طریقے سے چلتا جائے اگر آپ لوگ ایک ایسی چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ اسے دائجسٹی نہ کر سکیں تو آپ کس طریقے سے کہیں گے کہ آپ کو پورا نالج مل گیا یہ بائبل جو ہے جسے آپ لوگ انجیل مانتے ہیں ہم لوگ نہیں مانتے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو چینج کیا گیا ہے اس کے اندر گوسپل آف جان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان تحریر ہے فرمایا کہ میں تمہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بتانا چاہتا ہوں لیکن اس وقت وہ تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی لہذا میرے بعد جو نبی آئے گا وہ تمہیں ان تمام چیزوں کو بیان کر کے سمجھائے گا کہ ان سب چیزوں کا مطلب کیا تھا لہذا پرانے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آنی تھیں وقت کے ساتھ یہ ایڈوانسمنٹ قرآن پاک کی آئی ہے اور لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں اب جاندر یہ سوال ہے کہ پرانے لوگوں کو یہ انفرمیشن کیوں نہیں ملی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو دیکھیں اگر میرا بیٹا ون کلاس میں ہے تو اس کی استانی اس سے ون کلاس کا ہی پیپر لے گی اسے ٹن کلاس کا پیپر نہیں لے گی لہذا جن لوگوں کو جتنی انفرمیشن ملی ہے ان لوگوں نے اتنی ہی انفرمیشن کا جواب دینا ہے جسے جتنی دولت ملی ہے اس نے اتنی ہی دولت کا جواب دینا ہے جسے جو چیز ملتی ہے اسے اتنی ہی کا جواب دینا پڑتا ہے لہذا یہ بات سمجھنا آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بڑا ضروری ہے اس لئے آپ اس بات کو سمجھیں اس کی تہہ تک جائیں پھر اس کے بعد جاند تک یہ بات ہے آپ کی کہ ون کلاس کا جو بچہ ہے وہ اگر سوپر لیٹ کر دیتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے تو اس کو ٹین کلاس کی بات کیوں نہیں سمجھائی جاتی تو دیکھیں درجہ بندی رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں تک صرف ایک ہی ایسا بیسک پوائنٹر تھا جس کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنے لوگوں کے سامنے تبلیغ کی اور وہ یہ تھا کہ تمام انبیاء وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی ہمسر اور اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں پھر اس نے لڑکے نے دوبارہ سوال یہ کیا کہ قرآن کی آپ ایکزامپلز دیتے ہیں تو کافی سری ایکزامپلز جیسے ہیں جنہیں کامپریہنڈ کرنا ایکسپلین کرنا بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ شہد میں شفاہ ہے تو اگر کسی بندے کو جو ہے وہ اگر فور ایکزامپل زہر دے دیا جائے تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ شہد صرف فلاہ کی تو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا اس کے بعد تو ہمیں میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوگی جس کے اندر ہم شہد وغیرہ استعمال کریں تو قرآن ہمیں وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتاتا ہے جو ابھی تک ڈسکور نہیں کی گئے تو آگے سے روپٹر زاکر نایک نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ہر چیز کا مکمل جواب دے گا ایکسپلین کر کے جواب دے گا تو آپ غلط ہیں کیونکہ قرآن پاک ٹیلی گرافک پینورما کے اندر اور فورم کے اندر جواب دیتا ہے اگر ہر چیز قرآن ایکسپلین کرنے لگے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز جتنا جو ہے وہ مواد اکٹھا ہو جائے اور آپ وہ سارا پڑھتے رہیں اتنی موٹی کتابیں کون پڑھے گا قرآن کے اندر ہر چیز کے بارے میں ہنٹس دیے گئے ہیں نشانیاں دی گئی ہیں اس لیے قرآن میں یہ فرمایا بھی گیا ہے کہ اس میں اکلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ لوگ جو اکل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو انویل کر سکتے ہیں قرآن پاک جو ہے اس کے اندر آپ جس بھی چیز کا جو ہے وہ آنسر تلاش کرنا چاہیں آپ کو آنسر مل جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا آنسر عطا فرما دے گی اگر آپ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر آپ کو بہت سری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہیں مسلمانوں نے ڈسکور کیا کچھ چیزوں کو غیر مسلموں نے بھی ڈسکور کیا آپ کے بڑے پرکوں نے بھی ڈسکور کیا ہوگا سورہ شورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات آیت نمبر 29 کے اندر رشاعت فرماتی ہے کہ خدا نے جتنی بھی زمین بنائی ہے خدا نے جو زمین و آسمان بنائے ہیں جتنی خدا بزرگو برتر نے زندگی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بنائی ہے وہ ساری کی ساری صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ یہاں سے باہر بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ بنائی ہے اور وہاں پر ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کے بارے میں انسان ابھی نہیں جانتا تو آج جب راکٹس یا سپیس شپس یا ایس طرح کے معاملہ کبھی ہوتا ہے یہ چیزیں باہر بھیجی جاتی ہیں تو مجھے ان چیزوں پر یقین ہوتا ہے کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی ایسی چیز تلاش کر لیں کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں ایسا سیارہ تلاش کر لیں جہاں پر انہیں مزید زندگی مل سکے کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی جو انہوں نے تیار کی ہے بنائی ہے وہ یہاں سے باہر بھی نکلتی ہے یہاں سے باہر بھی موجود ہے سورج اور چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ افشاد فرمایا وہ سارا کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں سوال ایک بہت بڑا پوچھا جاتا ہے اکسر کہ جی قیامت کیسے آئے گی تو آپ دیکھیں کہ قیامت کے بارے میں ہر شخص کی اپنی اپنی تھیوری ہے بہت سے سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے جو ایلیویٹیڈ اس کی لیندھ ہے جو زمین سے وہ کم ہو جائے گی وہ قریب آنا شروع ہو جائے گا اور قریب آتا بھی جا رہے ہیں آپ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا ٹھیک ہے پھر آپ کو حادث سے بھی ملتا ہے شروع ہو جائیں گی اور سارا کچھ جو ہے وہ اس کے انڈر ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں قرآن تو آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں قرآن نے یہ چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کرییشنز جو ہم نے بنائی ہوئے ہیں جو چیزیں ہم نے تیار کی ہیں پیدا فرمائی ہیں انہیں توڑا جائے گا انہیں ختم کیا جائے گا ان کے جگہ نئی چیزیں تیار کی جائیں گی بنائی جائیں گے ہیون اور ہیل کا جو اللہ تبارک و تعالی نے کنسپٹ قرآن میں دیا ہے جنت اور جہنم کا جنوں کا اس کے بارے میں آج سائنس کیا کہتی ہے آپ کو ایکسٹر تیرسٹریل یعنی ایلینز وغیرہ کی باتیں جو سائنس کرتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جنوں کی ہی بات ہو رہی ہے تو یہ چیزیں سائنس جو ہے یہ ایکسپلین کرنے سے کاسر ہے یہ چیزیں ان کے سامنے ہیں لیکن اس کو ایکسپلین کرنی پا رہی لیکن وقت آئے گا کہ سائنس اس کے بارے میں ایکسپلینیشن لے کر آئے گی سائنس اس سے مانے گی آج اگر آپ کھڑے ہو کر مجھے یہ کہیں کہ آپ سائنسی بنیادوں پر اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں آپ کو اتنا اس کے بارے میں علم بھی ہے چیزوں کا پتہ بھی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ آپ پھر بھی دینے اسلام پر جو ہے وہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں اٹل آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں آپ اس کو مانتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں میں مانتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں سچی ہیں یہ چیزیں غلط نہیں ہیں چیزیں جھوٹ نہیں ہیں تو اگر کسی کو یہ رکھتا ہے کہ چیزیں غلط ہیں چیزیں جھوٹ ہیں یہ صحیح طرح ایکسپلین نہیں ہوئی بھی وغیرہ وغیرہ تو وہ بندہ خود اندازہ کر لے کہ یہ ساری چیزیں اگر میں مان رہا ہوں ایک سائنس کا بندہ مان رہا ہے اور آپ کے سامنے لوجیکلی ان چیزوں کو میں ایکسپلین بھی کر رہا ہوں پروو بھی کر رہا ہوں تو یقینا ان کے اندر حقیقت ہے نا تو یہ چیز ماننا جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو لوگ مان لیتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے یہ توفیق دیوی ہوتی ہے کہ وہ مان لیتے ہیں جو نہیں مانتے یہ ان کا پھر اپنا میار ہے اپنا کنسپٹ اپنے معاملات ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں تو دوستو یقینا آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دگہتار دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ریلیجن سیونٹیٹو موسیقی 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 موسیقا 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 پہلا سوال یہ ہے موسیقا